احضب اللہ منشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جماعت اول سبق نمبر آٹھ تندرستی ہزار نیمر پیارے بچوں اس سبق میں ہم پڑھیں گے کہ ہمیں اپنی صحیحت کا خیال کیسے رکھنا چاہیے اس کے اہم الفاظ تندرست پریشان بیماری بخار والدین بقاعدہ اس سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں زین سکول میں پڑھتا ہے وہ سات سال کا بچہ ہے اس کی امی جان روز اس کے لیے ٹیپن تیار کر کے دیتی ہیں زین ایک اچھا بچہ ہے وہ اپنے والدین کا کہنا مانتا ہے اس کی جماعت کے بہت سارے بچے سکول سے چھٹی کے بعد سڑک کے کنارے کھڑے خانچہ فروشیوں سے چیز خرید کر کھاتے ہیں خانچہ فروشی آپ کو تصویر میں بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ اکثر سکولوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور اکثر بچے جو ہیں وہ سکول سے چھٹی کے بعد ان سے چیزیں خریدتے ہیں ناصر بھی ان بچوں میں سے ایک ہے وہ زین کا دوست ہے آج دو روز ہو گئے ناصر سکول نہیں آیا مچنسٹ آپ نے بتایا کہ وہ بیمار ہے زین اپنے دوست کی بیماری کا سن کر پریشان ہو گیا سکول سے واپسی پر زین نے امی جان کو ناصر کی بیماری کا بتایا زین امی جان کیا ہم شام کو ابا جان کے ساتھ ناصر کو دیکھنے جا سکتے ہیں امی جان کیوں نہیں بیٹا آپ کے ابا جان دفتر سے آ جائیں تو چلیں گے شام کو زین اپنے والدین کے ساتھ ناصر کی خیریت معلوم کرنے اس کے گھر چڑا گیا پیارے بچوں آپ کو جس چپٹر کی ریڈنگ جو ہے وہ یہاں تک یاد کرنی ہے اور اس کے اہم الفاظ تندرست پریشان بیماری مخار والدین یہ آپ نے اپنی رف نوٹ بک کے اوپر رائٹ کرنے ہیں جزاک اللہ